سبسکرائب کیجئے نعیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے السلام علیکم دوستو میرا نام نعیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں نے بلکل بھی نہیں بنانی تھی ایک موقعہ میں نے اس کو چھوڑ دیا دوسرا موقعہ میں نے تب بھی اس کو اکنور کیا اور آج یہ چوتھا موقعہ ہے کہ میں مجبوراً بنانا پڑ لیے دوستو تین موقعوں کے اوپر میں نے اس مطلب ویڈیو کو اگنور کیا کہ ضرورت نہیں ہے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں اس کو اس کی اوپر ویڈیو بناوں ٹیک ہے لیکن میں آپ کو وہ مجبوری یعنی کہ کون سی چیز نے مجھے مجبور کیا تو میں نے اس کی اوپر ویڈیو بنائی وہ آپ کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا دوستو میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں سفیان سفیان نام ہے ان کا اور ان کے کسی عزیز کا ایک ریفریجریٹر جو ہے وہ مطلب خراب ہو گیا اور انہیں اپنے قریبی کسی ٹیکنیشن کو چیک کریا تو اس نے یہی والا موڈل تھا تو اس نے آ کے چیک کیا اور بولا کہ اس کا کمپریسر ریپلیس کرنا پڑے گا اب یہ سفیان صاحب کی عادت یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی کام بولے کوئی ریفریجریٹر یا اسی سے ریلیٹڈ تو ان کو نائم ہی یاد آتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہنا ان کو یہ بولا کہ میرے ایک دوست ہیں نائم تو وہ ریفریجریٹر اور اے سی کا اچھا کام کرتے ہیں تو آپ ان سے کروائیں تو جب میں وہاں پہ گیا دوستو تو وہاں پہ یہی موڈل تھا تو جیسے کہ پہلے دو تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ میں جاتا ہوں اور کسٹمر بتاتا کہ ہمیں ایک ٹیکنیشن نے بتایا کہ اس کا کمپریسر خراب ہے ہم تسلی کے لیے آپ سے بھی چیک کروانا چاہتے ہیں تو دوستو جب میں اس کو چیک کیا تو کمپریسر تو اس کا ٹھیک تھا مسئلہ اس میں کیا تھا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے ساتھ دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بھی ایکسپلین کرنا ضروری سمجھوں گا کہ میرا مقصد ہرگز یہ نئی ویڈیو بنانے گا کہ میں کوئی ٹیکنیشن کو کچھ چیٹنگ کرنے والا کہنے جا رہا ہوں یا ان کو میں چیٹر کا کوئی نام دینے جا رہا ہوں ایسا نہیں ہے دوستو وہ اس موڈل میں مس انڈرسٹیننگ کسی سے بھی ہو سکتی ہے فرس ٹائم مجھے بھی اس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے ایکشلی ہوتا یہ کہ دوستو اس کے ساتھ جس کی ریلے لگی ہوئی ہے وہ ریلے کوئی سپیشل قسم کی ہے یعنی کہ پوٹینشل ریلے ہے تو دوستو اس میں اب ایک عام بندہ تو ڈیفینلی اٹھ کے جا کے الیکٹرونک ریلے لگائے گا جیسے نیشنل ماب لگاتے ہو اور میبھی وہ چل بھی جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگی تو کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اسٹارٹ کرنے پہ بھی یہ سم ٹائم اسٹارٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ ٹیکنیشن مس انڈرسٹیننگ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں میرا مطلب ہر کیسے یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوچ کیسا کرتے ہیں تو اس لیے میں نے اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا اور ایک چیز اور بھی واضح کرنا ضروری ہی سمجھوں گا کہ میرا چینل جو ہے وہ صرف اور صرف ٹیکنیشن اثرات کے لیے ہے یہ عام لوگوں کے لیے میں نے نہیں بنایا ہوا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو چاہتا تو میں ایسا ٹائٹل دے دیتا کہ عام سرچنگ پہ جاتا اور میں ویوز حاصل کرتا ٹھیک ہے میرا مقصد ہرگز ٹیکنیشن کو برا بلا کہنا نہیں ہے بلکہ یہ میز ایک مس انڈرسٹیننگ ہے جس کو میں نے اس ویڈیو میں واضح کیا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس چیز کو پوزیٹیولی ہی لیں گے اس کا فرنٹ سے آپ اس ریفریجیریٹر کی شکل تو دیکھ لی ہوگی ٹھیک ہے اب ذرا بیک سائٹ سے اس کا ویو کر لیں اس کا جو ڈائیگرام ہے اس کی جو اوپر یہ بیک سائٹ پر سٹکر لگا اس کا موڈل نمبر دیکھ لیں تو جی فرنٹس موڈل نمبر اس کا HRF276 آئی ایم ریپیٹنگ اگین HRF276 اس کا موڈل نمبر ہے اور یہ اتنا ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی کبھی اس سے واسہ پڑے تو آپ کو کوئی ٹربل نہ ہو انشاءاللہ آپ فرسٹ ٹیمپ نے اس کو سیٹ کر لیں اب اس کے کمپریسر کا بھی ذرا شکل جو ہے اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں اور اس کا موڈل نمبر بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کو میں نے قریب کر کے دکھا دیا اب دوستو پریکٹیکل اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس کو اپنی ڈائریکٹڈی لگا کے اس کے ساتھ ایک کلیمیٹر اٹیچ کر لیا ہے اور اس کو ایمپیر کی اوپر سیلیٹ کر کے اون کیا ہے تو دوستو یہ ساتھ اشاریہ تین ایمپیر لیتے ہوئے یعنی کہ اسٹارٹ نہیں ہو پایا یعنی کہ اس میں دوستو ریلے کا فولٹ لگ رہا ہے تو جی دوستو اب میں اس کی ریلے کو نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کون سی ریلے لگی ہوئے اور ہمیں اس کی جگہ پہ کون سی ریلے لگانی پڑے گی یا کون سی ریلے لگانی چاہیے اگر آپ نے اس سے جان چھڑانی ہے تو تو دوستو یہ ریلے اس کے ساتھ لگی ہوئے جینئر ٹھیک ہے یعنی آپ کو ایک چیز وضاعت کرتا چلوں یہ پروٹنچل ریلے ہے اس کو آپ عام سمپل ریلے بلکل بھی نہیں سمجھیں حالانکہ آپ اس کو اگر اس میں سے ریموف کریں گے تو آپ کو ایک میز ایک عام الیکٹرونک ریلے ہی نظر آئے گی لیکن دوستو اس کی یعنی جو سیٹنگ ہے وہ سپیچل قسم کی ہے تو لہذا آپ اس کو عام ریلے بلکل بھی نہیں سمجھے گا عام ریلے ہے دوستو آپ کی یہ جیسے آپ کے یہ نیشنل کمپریسر وغیرہ میں لگتی بہت اچھی ریلے کوئی شک نہیں ہے کیا کمال کی ریلے لیکن اس کی ایک اپنا مقام ہے اس کی جو مطلب ایفیشنسی ہے وہ نیشنل وغیرہ اور اس طرح کے اور کمپریسر میں ہی بہتر ہے تو لہذا دوستو یہ ریلے تو آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں لگانی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھ لیں کہ ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ والی ریلے نہیں لگانی ہے اگر آپ نے اپنا کمپلین اچھے طریقے سے فکس کرنی ہے اور اپنے کسٹمر کو اچھا ریزلٹ دینا ہے تو آپ نے یہ ریلے نہیں لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اگر آپ کا کمپریسر ڈائریکٹ سٹارٹ نہیں ہو رہا تب بھی پرشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے یہ والی ریلے ہی لگانی ہے یہ وہی ریلے ہے دوستو یہ میں دوسری پر چیز کر کے لائے ہوں ٹھیک ہے تو اس کے کنیکشن یہ ہے کہ یہ اوورلوڈ کے پوائنٹس ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو مین کرنٹ دے دیں ٹھیک ہے جیسے کہ لائن اور اس طرح یہ آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر این لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یعنی کہ نیوٹرل ایک کرنٹ آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے کنیکشن بھی آپ کو میں نے بتا دیئے اب یہ دو وائرز ہیں جیسے کہ اس کی مین وائر ہیں لائن اور نیوٹرل تو اس کو دوستو میں یہاں پہ ایک کرنٹ دے دوں گا اور ایک این والے اوپشن کے اوپر دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے بلکل ایسے ہی کنیکشن اس کے واپس کر دیئے اب میں آپ کو یہ اس کے اوپر لگا کہ اس کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس نے اس کو سٹارٹ کیا ہے کہ نہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور وضعات کر دوں کہ آپ بلے اگر ڈائریکٹ نہ بھی چل رہا ہو تب بھی آپ پریشان مت ہونا ٹھیک ہے بس آپ سمپل یہ والی ریلے ہٹا کہ اس کی دوسری ریلے سیم ٹو سیم لگانا تو ریلے کے اوپر یہ چل جائے گا ٹھیک ہے وہ آلریڈی لمبی ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں نہیں اتنی لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا بس آپ کو پھون کر کے دکھانے جا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پہلی دفعہ میں ہی اسٹارٹ ہو گیا اب یہ بلے آپ کی کومن اور رننگ کو میند دینے کے بعد اسٹارٹنگ اور رننگ کو تارک دینے کے بعد اسٹارٹ نہ بھی ہو تو تب بھی آپ نے یہ والی ریلے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اس پہ نہ چلے تو پھر اپنے کسٹمر کو بولنا ہے کہ آپ کا کمپریسر خراب ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کو میرا یہ پیغام آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ کی ہوگا کلیر بھی ہو گیا ہوگا دوبارہ اس کا موڈل بھی یاد کر لیں اجازت دیجئے اپنے دوست نیم شہزاد کو ملتے ہیں نیکچ وڈیو میں اللہ حمی و ناصر